اسلام علیکم دوستو میں ہوں شہرک اور یہ ہے پوکو ایکسری پرو اور مجھے اس میں بہت زیادہ کمنٹ آ رہا تھا کہ شہرک بھائی ایک بار اووریٹنگ کا ٹیسٹ کر دو کہ کیا یہ اووریٹ ہو رہا ہے گیم کھیلتے وقت خاص کر کے پب جی کھیلتے وقت اور زیادہ ساتھ سکرین ریکوارڈ کرتے وقت کیونکہ زیادہ تر جو لوگ اس فون کو بائی کریں گے وہ اس لئے بائی کریں گے تاکہ اس میں گیم کو کھیل پائے لیکن اب آپ کے پاس آ چکا ہے تو زیادہ تر لوگ ہو سکتا ہے کہ یوٹیوبرز بائی کریں گے دوستو یہاں پہ سکرین ریکوارڈ کرنے والے بائی کریں گے تو اس وجہ سے مجھے کمنٹ آ رہا تھا تو میں نے سوچایا چلو کوئی نہیں اس کی بھی ٹیسٹنگ ہوں لوگ یہاں پہ کر لیتے ہیں تو کچھ چیزیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ سب سے پہلے ڈیولوپر آپشن سے انیبل کر دیا fps میٹر جہاں پہ آپ fps کو ٹریک کر پائیں گے لیکن اسی میں آپ کو یہاں پہ v Janeiro ڈیولوپر رکھا رہا ہے تو 37 ڈیولوپر دی گرے چک پس چکی س Pporter دون ہی اگر ایک چیز ڈیولوپرگ کی ہیں تو جو بھی بیٹری تچک سکتے ہیں لیکنốt جنب تک پ��送 تک ہے تو بیٹری تプریادی رکھوں پر Emergency にerd کو چکل نہیں تو اس کے پاتlen ہوں گے لیکن اس کے بعد ہے بیٹری ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ 82 پہ ہے دوستو ابھی اور ہم لوگ چلی یہاں پہ سکرین ریکوارڈر کو اپن کرتے ہیں تو جو سکرین ریکوارڈر اس میں ہم لوگ کچھ سیٹنگ یہاں پہ کر لیتے ہیں تو جو ریزولیشن ہم لوگ یہاں پہ فل ایس ڈی میں یہاں پہ ریکوارڈ کریں گے جو ویڈیو کالیٹی دوستو بول ہم 16 ایمی پیس رکھیں گے جی آپ چاہے تو 100 ایمی پیس بھی رکھ سکتے ہیں لیکن جتنا زیادہ ایمی پیس سے استعمال کریں گے اتنا زیادہ ہیٹنگ بڑھے گی دوستو کیونکہ یہاں پہ سٹیوریز کو استعمال کرے گا تو کم سے کم سٹیوریز استعمال کریں اور ایک ایڈیکویٹ کوالیٹی کے لیے دوستو 16 ایمی پیس بہت ہے 24 ایمی پیس سے دوستو آپ کا زیادہ ہیٹ ہونا شروع ہو سکتا ہے اور میں سب کو ریکومنڈ ہی کرتا ہوں کہ بھائیہ 16 ایمی پیس میں ریکارڈ کرو یہاں پہ سسٹم ساونڈ کو ریکارڈ کریں گے فریم لٹ ہم لوگ 60 ایمی پیس میں جو ریکارڈ کریں گے unfixed فریم لٹ کو رکھیں گے باگی ساری چیزیں یہاں پہ بلکلی صحیح ہے دوستو کوئی ایشو نہیں ہے تو زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے چلی اوپین کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پب جی گیم کو یہ رہا دوستو ہمارا پب جی موبائل اور ابھی جو ٹائم ہو رہا ہے ٹائم ہو رہا ہے کیا دوستو میں آپ پہ ٹائمر ہی لگا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو پتہ چلتا رہے ہیں کی گیم ہم لوگ جو ہے کتنے بیر پھیلے ہیں تو زیادہ نہیں آدھا گھنٹہ کے آس پاس ٹیسٹ کرنے والا ہوں تو زیادہ نہیں تو یہاں دوستو ہمارا ٹائمر اور میں اسے یہاں پہ لگا کر کے چھوڑ دیتا ہوں کچھ اس طرح سے اوکے سو ہمارا گیم جو ہے رن کر رہا ہے اور گیم شروع ہوتے ہی 40 ڈگری سی سی پیو بہن چکا ہے اور مجھے سو کے کھیلنے کی زیادہ آدھت ہے دوستو یہاں پہ لیٹ کے کھیلنے کی زیادہ آدھت ہے تو اس طرح سے میں بیٹھ کے تو نہیں کھیل پاؤں گا جہادہ ایزلی پر کوئی نہیں دوستو چلی یہاں پہ میں نے ٹیمپریچر بار کو یہاں پہ رکھ لیا ہے اب ہم لوگ یہاں پہ ریکارڈنگ کو سٹارٹ کر لیتے ابھی چلیے شروعات کرتے ہیں تیدی ام سے جو کی میرا فیوریٹ ہے دوستو آپ کو پتا ہی ہوگا تیدی ام is می فیوریٹ سو لیٹس چاٹ ہی تیدی ام گیم ایک چیز بتانا بھول کے دوستو کہ اگر ہم لوگ ٹیسٹنگ ذریان گرافکس میں تو ابھی سمودh پلس ایک سٹریم پہ ہے لیکن چلیجے اسے بھی ہم لوگ کیوں نہ جب ٹیسٹ ہی کرنا ہے تو ایک ہی بار میں ہارڈگور ٹیسٹ کرتے ہیں دوستو اور یہاں پہ SDR Plus Extreme میں چلا کے لیکھتے ہیں کیا پہلتا ہے سو دوستو ایک تی ڈی ایم گیم کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو بیٹری تیمپریچر ہے وہ 40 ڈگریز پہ پہنچ گئی ہے اور جو سی پیو تیمپریچر ہے دوستو وہ یہاں پہ 51 ڈگریز پہ ہے تو بلکل یہ نورمل ہے دوستو ابھی تک کوئی پروبلم ہمیں یہاں پہ نہیں ہے سو لیٹس چیک اب ہم لوگ کلاسک کھیلتے ہیں بلکل SDR Plus Extreme میں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے سو گھرز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لگ بگ 27 منٹ لگ بگ آدھے گھنٹے کھیلنے کے بعد آپ کا جو بیٹری ہے وہ 46 ڈگریزی تک چلا گیا اور جو سی پیو ہے وہ 56.9 ڈگریزی تک چلا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ہاں تم ہلکی سی مائلڈ ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو 46 ڈگریزی یا پھر 57 ڈگریزی یہ بہت دیر سے ہے دوستو مطلب نہ زیادہ بڑھ رہا ہے نہ ہی کم ہو رہا ہے تو مجھے بوڈی بھی کوئی زیادہ غام نہیں لگی میں آرام سے پکر کے کھیل سکتا ہوں دوستو مجھے بہت ہی نارمل اور ایک چیز بتا دوں اوپر کا جو فین ہے میرا وہ بھی بند ہے تو تب جا کر کتنا ہیٹنگ پہنچا ہے تو اوورال دوستو یہ جو ہے کافی سائی چل درہا اب میں ایک کام کرتا ہوں باقی کا جو آدھا گھنٹ میں کھیلنے والا وہ میں سمودھ اسکٹریم پہ کھیل لیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا سمودھ پلس اسکٹریم کھیلنے کے بعد ہمیں جو 46 ڈگریزی ہے وہ کم ہوتا ہے نہیں اور یہ 57 ڈگریزی ہے وہ کم ہوتا ہے یا نہیں سی پی اور بیٹرین پریچر کم ہوتا ہے نہیں تو یہ ہم دیکھیں گے تو ہم نے سمودھ پلس اسکٹریم میکر دیا ہے اور کوئی نہیں ریکارڈنگ پہ چالو رکھیں گے دوستو سو لیتس گو سو دوستو لگ بک پچاس منٹ تک گیمنگ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ 46 ڈگریزی ابھی بھی ہے لیکن ہاں بیچ میں 44 ڈگریزی تک گیا تھا اور پھر سے پتہ ہے جب کافی زیادہ اس لیول کا گیمنگ ہوا تو 46 پہ 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 پہا گیا اور یہاں پہ جو cpu ٹیمپلیچر ہے وہ 56 ہے تو وہ بھی تھوڑا سا کنٹرول میں ہے تو کافی زیادہ کنٹرول میں ہیں سمودھ پلس اسٹریم میں اب دوستو یہ جو ایک میچ ہے یہ میں اپنا فین چالو کر کے کے لئے رہا ہوں ٹھیک اور ٹے ایڈیہا میچ چال رہا ہوں لیٹسے کی کیا ہمارا ٹیمپلیچر ٹوپ ہوتا ہے یا نہیں اور ایک چیز میں آپ کو بتا دو دوستو فینٹل چانل میں تو آواز تھوارے سے خراب آئے گی باٹ ایک چیز بتا دو اتنا مبتب اگر 46 ڈیری سی آپ کو اووریٹ مانو گے بھی تب بھی اس میں ایک بھی زگا فریم دروپ نہیں ہوا دوستو نہ سمودھ پس اکسٹریم میں نہ ہی سڈیال پس اکسٹریم میں تو یہ جو بات ہے اوے نیڈا یا مرا کیوں نہیں what is this what is this what what is this اب دور اب دور اب دور اب دور کیوں نہیں رہا اب دور اب دور اب دور اب دور اب دور کو سنائیڈی گرنی کے لاغاں ہمارا وہاں ایک چیز ڈوٹیس کیا آپ نے فین چالو کر کے جیسے ہی میں نے کھلا تیمپریچر 40 ڈگری سی پہ آگئی دوست اگدام کب ہوگی تیمپریچر اور یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہو جو سی پیو ٹیمپریچر ہے وہ بھی فوٹی ہے جی ہاں دوستے اتنی کم ہوگی ٹیمپریچر تو نورمل کنڈیشن میں اگر آپ کھیلتے ہو دوستو فین چالو کر کے رون کا تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ کو بہت ہی اچھا ٹیمپریچر آپ کو پروائیڈ کرے گا یہ بہت ہی اچھے سے چلے گا لیکن ابھی بھی ہمارے پاس دس منٹ باقی یہ ٹیسٹنگ کا تو وہ کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے بتا آجتا ہوں ابھی جو ہماری بیٹری پرسنٹ ریز ہے وہ ہے فیفٹی سکس پرسنٹ ایک گھنٹے کی گیمنگ کرنے کے بعد تو ایٹی ٹو سے آیا فیفٹی سکس پرسنٹ یعنی کہ لگ بھگ ٹوینٹی سکس پرسنٹ کے آس پاس جو ہے ہماری بیٹری یہاں پہ ختم ہوئی ہے ایک گھنٹے کی گیمنگ میں تو بہت ہی صحیح ہے دوستو ہم نے یہاں پہ سکرین ریکارڈ بھی لگتار کیا ابھی میں سٹاپ کرتا ہوں اور اس بار کیا کرتا ہوں نا کی سیٹنگز میں جا کر کے اس ڈی آر پلس ایکسٹریم میں ابھی دوپر جا اس ڈی آر پلس ایکسٹریم میں اپلائی کرتا ہوں اور اب دیکھتا ہوں کہ فین چالو کر کے کیا ریکارڈ کرتے وقت یہ جو ہے ہیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے فین چالو ہے تب اوکے دوستو لیٹس سی سٹار گرل اپ ٹو فر لے کے آئے گی ارے اندر کے بیسٹ کو جھگا دیا تنہیں سٹار گرل وان ٹو ٹری اینڈ گو چل نکل سٹار گرل تجھے تجھے مارنا میرے کو آجا نکل سٹار گرل انہیں تو بھی بیسٹ نکلا نکل سٹار گرل ابھی یہ حسی بل کون ہے سٹار گرل نہیں مان مد دے نا سٹار گرل ابھی روائل کے بڑ تھا یہ تو سٹار گرل کدر گئی نکل سٹار گرل کسا لگا یہ ضرور سٹار گرل چل نکل سٹار گرل سٹار گرل چل مون پہ جا مون پہ جا دوستو تو گائز اتنے دیر پانچ منٹ تیریم کھلنے کے باوزود دوستو یہاں پہ اور ایک گھنٹے پانچ منٹر تک کھنے کے باوزود فین چالو کر کے دوستو یہاں پہ کسی بھی طرح کی ہیٹنگ نظر نہیں آ رہی 39 ڈگری سی پہ رہ رہا ہے دوستو تو اگر آپ بہت ہی abnormal condition میں رہتے ہو جہاں پہ بہت زیادہ دوستو آپ کا ایک دم گرمی ہے دھوپ میں بیٹھ کے کھیل رہے ہو یا پھر روم میں ایک دم فین بند کر کے کھیل رہے ہو جو کہ آپ کرو گے نہیں ایسی بند کر کے کھیل رہے ہو جو کہ آپ کرو گے نہیں تو پھر آپ کی ہیٹنگ ہوگی دوستو ایسے condition میں کوئی بھی فون ہیٹ کرے گا لیکن اگر آپ فین چالو کر کے کھیل رہے ہو اگر آپ اجت سے کھیل رہے ہو اگر آپ ریسپیکٹ کے ساتھ کھیل رہے ہو اور اگر آپ کے DR Plus Xtreme میں بھی کھیل رہے ہو سکرین ریپورٹ کرتے ہوئے بھی تو no issue with that اور یہ فون سچ میں ایک بیسٹ ہے کے ماملے میں بیسٹ 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 اور ایک گھنٹہ چھیک منٹ تک دوستو یہاں پہ test کرنے کے باوجود ہمارا جو بیٹری ہے وہ ابھی بھی 53% ہے تو آئی تنگ کی جو بیٹری رین ہوئی ہے صرف صرف 30% ہوئی ہے دوستو ایک گھنٹے چھے منٹ کھیلنے کے باوجود تو آپ اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ جو اتنا زیادہ Smooth Plus Xtreme میں کھیلو یا HDR Plus Xtreme میں کھیلو تو آپ کو دو سے ڈھائی گھنٹے یا پھر تین گھنٹے میکسیمم آپ کو یہاں پہ ملے گا بیٹری بیٹری اگر آپ پورا پاور لگا دیتے ہو تو اگر آپ پورا پاور نہیں لگاتے ہو اور صرف Smooth Plus Xtreme میں کھیلتے ہو اور ریکوارڈ بگرہ نہیں کرتے ہو تب تو آپ کو 4-5 گھنٹا چلا جائے گا بیٹری تو بہت ہی کمال کی بیٹری آپ کو یہاں پہ ملتی ہے سٹریمنگ کرنے کے لیے دوستو ریکوارڈ کرنے کے لیے بہت ہی زبردست ڈیوائیس ہے بہت ہی کمال ہے تو گائیس اگر ویڈیو پسند نہیں تمہارے سبسٹرائب کیجئے گا میں روزان آپ لوگوں کے لیے ایسے ہی اچھے اچھے بھی لے کر کے آتا رہوں گا ایسے ہی دوستو آپ لوگوں کو ٹیسٹنگ بتاتا رہوں گا اور اگر کوئی کہہ کہ اس فون میں اوبر ایٹنگ کا ایشو ہے کوئی ایشو نہیں ہے دوستو گولنا کہ بھائی جی مائلہ پہلے فین چالو کر کے کھل تینکو دوستو بب بائی جائند